بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن کا سوال تھا وہ پوچھتی ہے مولانا صاحب میں اکثر خواب کے اندر محلے کے لڑکوں سے ہم بسری کرتی ہوں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں کیا غسل فرض ہوگا عورتوں کو احتلاب کیسے ہوتا ہے تو یہ آج کا سوال تھا اور میں اس مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل ڈیٹیل کے اندر اس سوال کا جواب دوں گا کہ آیا کہ عورتوں کو احتلاب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے احتلاب کے بعد غسل کیسے کرنا ہے ہم نے تو تمام کے تمام دو چیزیں ہیں وہ جو باتیں ہیں میں انشاءاللہ جیز مختصر انداز کے اندر اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے اور انشاءاللہ جیز سے بھرکور فائدہ حاصل کریں گے تو آئیے چلتے ہیں کبھی ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے تھوڑی شئی درخواست کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کی دی اور ساتھ والے بیلیکن کو دبائیے اگر فیس بک پیچ پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پر فالو کا اپشن ہے اس کو دبا دیجئے آپ کا کچھ نہیں جائے گا آگے شیئر جو بھائی بھی دیکھیں وہ ضروری سمجھے کہ اس کو شیئر کریں دیکھیں کتنے اہم مسائل ہیں ان مسائل کو کوئی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا پوچھتا نہیں ہے شرماتے رہتے ہیں تو ائیے اس پر بات کرتے ہیں کیا آیا کہ عورتوں کو احتلام ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے تو جواب ہے عورتوں کو احتلام ہوتا ہے جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے ویسے خواتین کو بھی احتلام ہوتا ہے وہ صرف خواتین نے مجھ سے رابطہ کر beide مسائل پوچھے ہیں اور ہمارے دین نے ان مسئلے کو بیان بھی کیا ہے جب بیان کیا ہے تو سمجھیں پھر ان کو احتلام بھی ہوتا ہے احتلام ہوتا ہے اب آیا کہ اس احتلام سے غسل فرض ہو جاتا ہے یا غسل فرض نہیں ہوتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے اس کو ان سے احتلام ہو چکا ہے تو اب دیکھیں گے کہ دیکھیں بعض دفع ایسا ہوتا ہے انسان کسی کے ساتھ خواب کے اندر ہمیسری کرتا ہے ضرور نہیں کہ ہمیسری کرے اس وقت ہی انسان کی منی خالی ہو بعض دفع ایسا ہوتا ہے ہمیسری نہیں بھی کرتا اگر رات کچھ کرتا بھی نہیں ہے تب بھی صبح کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور بعض دفع ایسا ہوتا ہے رات سب کچھ کر لیتا ہے خواب کے اندر تب بھی صبح کپڑے خراب نہیں ہوتی لیکن احتلام نہیں ہوتا ہے تو اب اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص رات کو سو رہا تھا اس کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں تو چاہے اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا ہے تو غسل فرد ہو جائے اگر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو غسل کرنے اس پر لازم ہوگا اگر اس نے کچھ کیا ہے لیکن کپڑے خراب نہیں ہوئے تو وہ غسل فرد نہیں ہوگا یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں صبح اٹھ کے دیکھا کپڑوں پر منی لگی ہوئی تھی تو چاہے وہ خواب اس کو یاد ہو یا نہ یاد ہو چاہے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو غسل فرد ہو جائے گا لات کو سب کچھ کیا اگر کپڑے خراب نہیں تھے تو غسل فرد نہیں ہوگا نمبر ایک بات تو یہ آپ سمجھا گئے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے غسل کا آپ جب بھی آپ کا احتلامہ سب سے پہلے واشنوں میں جائے واشنوں میں جانے کے بعد اپنے غلازت والی جگہ جہاں گندگی لگے گی اس کو اچھی طرح صاف کریں دھوئیں پھر اچھی طرح ہاتھ دھوئیں اس کے بعد باوضو ہو جائیں پھر غسل کی دیئے آپ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جب بھی احتلام ہوا غسل ہو جاتا ہے تو احتلام کا زیادہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ بعض دفعہ نہیں نہیں کہ حد سے زیادہ کا احتلام تو غالباً ہفتے میں کا دفعہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں یہ زیادہ ہو جائے تو پھر حکمات سے رابطہ کریں آخر کیا وجوہات ہیں کن وجوہات کی بنا پر احتلام ہو رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے نہیں ہونے چاہیے ہفتے میں گا دو دفعہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے تو یہ تھی آج کی اہم میڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو شریعت وارش اگر زیادہ احتلام ہو رہا ہے تو ایک وظیفہ ہے لفظ جس سائیڈ پر دل ہوتا ہے اس سائیڈ پر لفظ عمر لکھے انشاءاللہ جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آیا کرتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو دعا بیاد رکھیں السلام علیکم